نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نالچ میں دوستو بھارت ایسا کارنامہ کرے گا جو کی آج تک امریکہ بھی نہیں کر پایا ہے اور نہ ہی آگے آنے والے سمیں میں امریکہ کر پائے گا وہ دن جیدہ دور نہیں کہ ایک بار بھارت کو پھر سے دنیا کے سبھی دیس ویسو گروہ بولیں گے کیونکہ بھارت ایسے ایسے کارنامہ کرنے جا رہا ہے دوستو بھارت بنائے گا ادرش فائٹر جٹ ایک ایسا فائٹر جٹ جو دسمن کی نجر میں ہی نہیں آئے گا اور پلک چھپکتے دسمن کے ایریا میں گھس کر تواہی مچا دے گا اور واپس آ جائے گا یہاں تک کہ دوستو دسمن کو پتا بھی نہیں چلے گا ایک ایسا فائٹر جٹ جو ایم سی اے فائٹر جٹ کا بھی باپ ہونے والا ہے دنیا کا کوئی بھی رڈار اس فائٹر جٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا اور نہ ہی دنیا کا کوئی ڈیفنس سسٹم اس فائٹر جٹ کو مار کے گرا پائے گا یہاں تک کہ دوستو امریکہ کا ایف تھرٹی فائف اور فرانس کا رافیل بھی اس کے سامنے بلکل بہونا ثابت ہو جائے گا تو دوستو آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ انٹریسٹیو اور کافی زیادہ نالجیبل ہونے والی ہے بس ویڈیو کے لاش تک آپ بنے رہیے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے نٹ کلائے کا سبسکرائب کورڈن ہے جائے فڈاور چینل کو کا لیجئے سبسکرائب اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو یہ بات تو بالکل کنفرم ہے کہ اگر کسی دیس کو سوپر پاور بننا ہے تو اسے سو دیس کے ہاتھیار استعمال کرنے چاہیے نہ کہ دوستو دوسرے دیسوں پر ڈیپینڈ رہنا چاہیے اس وجہ سے دوستو آگے آنے والے سمیں میں بھارت اپنے خود کے ہاتھیار استعمال کرے گا اور اسی وجہ سے دوستو بھارت ایم سی اے فائٹر جیٹ اور تیجس مارک ون تیجس مارک ٹو جیسے فائٹر جیٹ بنا رہا ہے لیکن آگے آنے والے سمیں میں لگ بھگ جب دوہزار پینتیس اور چالیس کے بیچ میں ہمارے ایسیو تھائٹی ایم کی آئی فائٹر جیٹ ریٹائر ہوں گے تو اس کے لیے بھارت ایک فائٹر جیٹ بنائے گا اور اس فائٹر جیٹ کا نام ہے فیوچر اسٹک انمینڈ فائٹر جیٹ دوستو یہ جو فائٹر جیٹ ہونے والا ہے یہ ایم سی اے فائٹر جیٹ کا بھی باپ ہونے والا ہے اور اتنا زیادہ خطرناک ہوگا کہ دوسمن کے ایریا میں گھج جائے گا اور دوسمن کو پتہ بھی نہیں چلے گا پہلی بات تو دوستو یہ سکس جنریشن کا فائٹر جیٹ ہوگا جو بینا پائلٹ کے اڑے گا صرف دور بیٹھا ایک پائلٹ جو کی فائٹر جیٹ سے کافی دور ہوگا وہ اسے کنٹرول کرے گا جس سے دوستو ہمارے پائلٹ کی بھی جان مان کا خطرہ نہیں رہے گا اور دوسری سب سے بڑی بات دوستو اس میں جو ریڈار اور ڈیفنس سسٹم سے بچنے کے لیے جو اسٹیلتھ کوڈنگ کی جائے گی اس فائٹر جیٹ میں وہ اتنی زیادہ اسٹیلتھ ہوگی کہ دوسمن اپنے ریڈار میں اس فائٹر جیٹ کو ڈیٹیل کی ہی نہیں کر پائے گا اور سب سے بڑی بات دوستو اس فائٹر جیٹ میں خاص کر ہائپر سونک مسائلیں لگیں گی ویسے تو دوستو یہاں پہ امیدیں یہ کی جائتی ہیں کہ اس فائٹر جیٹ میں لیزر ویپن لگیں کیونکہ آج کے کم سے کم پندرہ سال بعد جب اس فائٹر جیٹ کو ہمارے سینہ میں استعمال کیا جائے گا تب سمائز بالکل بدل چکا ہوگا اور لیزر ویپن کا استعمال ہوتا ہوگا اور یہاں پہ ایک ٹکنولوجی کے بارے میں اور بتایا گیا ہے سیلف ہیلنگ ٹکنولوجی یعنی کہ دوستو اگر مان لیزر یہ فائٹر جیٹ کہیں پر تھوڑا بہت ڈائمیج بھی ہو جاتا ہے تو خود با خود اس ڈائمیج والے اس تھان کو اپنے آپ بھر لے گا اور یہ کافی ایڈوانس ٹکنولوجی ہے دنیا میں ابھی کوئی بھی دیس ایسی ٹکنولوجی پہ کام نہیں کر رہا ہے ساعت امریکہ کو چھوڑ کے ایسی دوستو اس میں بڑی بڑی ٹکنولوجی کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی کئی ساری اور بھی ٹکنولوجی لے گئیں گی جیسے کی کیٹس ہینٹر پروگرام جو کی ایک مسائل ہے اپنے اندر چھوٹے جوٹے ڈرون کیری کر کے لے کے جاتی ہے ایسے دوستو بہت سارے نئے نئے ہاتھیار اس فائٹر جیٹ میں لگایا جائیں گے اسی کی وجہ سے دوستو یہ سکھ جنریشن کا فائٹر جیٹ ہوگا اور اتنا زیادہ ایڈوانس اتنا زیادہ خطرناک ہوگا کہ ایم سیہ بھی اس کے آگے بہونا لگے گا لیکن دوستو آپ کا کیا ماننا ہے بھارت کے فیوچرشٹک انمنڈ فائٹر ائرکارف کو لے کے نیچے کمنٹس باک میں اپنی رائے آپ چلو دیجئے گا بس چل جلتے آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلے گا سبسکرائب کوٹن ہے جائے یہ فٹا فٹ چینل کو کل دیجئے سبسکرائب